باب کہتے اراغیبن انتا آلیہ دی یا ابراہیم لا اللہ متن تہی لا ارجو منہ کا واجر نی ملیہ ابراہیم یاد آج کے بعد میرے سامنے اللہ کی تحید پہ بیان نہ کرنا یا پھر ایسے کر میرے آنکھوں سے دور ہو جا اگر آنکھوں سے دور نہ ہوا لا ارجو منہ کا واجر نی ملیہ بیٹا پھر میں تجھے سندسار کر دوں گا پتہ چلا جب تو ہیو کا معاملہ آتا ہے باپ بیٹے کا دشمن بن جاتا ہے بیٹا بھی عام نہیں ابراہیم خلیل اللہ وہ کا دشمن باپ بن گیا لیکن بیٹے کی تو غوظ نہ دیکھو بیٹے کا صبر دیکھو باپ کا عدر دیکھو بیٹا نہ فرمانی نہیں وہ ساخی کا جملہ نہیں بولتا خلیل اللہ کہتا ہے سلام علیکھ ساز تغفر اللہ کا ربی انہو کا نبی حفیہ ابا سلام قبول کر میں جا رہا ہوں جب تک رہوں گا میں تیری بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا حدیث پاک میں آتا ہے خلیل اللہ ہمیشہ اپنے باپ کے لئے دعا مغفرت کرتے رہے حتیٰ کہ خالق الجلال نے فرمایا اے میرا خلیل زمین اوپر جا سکتے آسمان نیچے آ سکتے چاند تارے پہ نور ہو سکتے ہیں لیکن مشرق کی بخشش نہیں ہو سکتی بخشش ایک طرف اے میرا خلیل مشرق کے لئے دعا مغفرت کی بھی اجازت نہیں ہے لوگوں مسئلہ سمجھو جس کو دعا مانگنے سے روک دیا جائے وہ مختارے کل نہیں ہو سکتا مختارے کل تو وہ ہوتا ہے جو چاہے کر جائے اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو ترجمہ کنو العمار اور احمد قدا خان کا ہاشا لکھنے والا مولین عیمود مرادہ مبادی حبیبِ قبریہ حضرت محمدِ مصطفیٰ احمدِ ملتبا اپنے چچے ابو طالب کے لئے دعایں مغفرت کرتے ہیں خالقِ ذوالچلال فرماتے ہیں جبریل لبنئی کا یاربِ جلیل جامرِ مصطفیٰ سے کہیں مہا کانا لِن نبی نبی کے لئے جید نہیں محمنوں کے لئے جید نہیں کہ مشرکوں کے لئے مخشش کی دعا کریں مخشب وقت مشرک چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو اب مسئلہ سمجھو لوگوں کنین کے سردار ہے تو آمنہ کے لال ہے اگر محمدِ مصطفیٰ کو مشرک کے لئے بخشش مانگنے کی اجازت نہیں ہے پھر سمجھ لو جب مصطفیٰ مختارِ کول نہیں پھر اللہ کے سوا کوئی بھی مختارِ کول نہیں وَرَبُّوْكَا يَخْلُكُمَا يَشَاعُ وَيَكْتَارُ مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةً مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةً مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةً فَبْلْكِ قَوْمُ مختارِ کُلْقَان سَلَامٌ عَلَيْكُ فَأَفْتَغْفُرُ لَكَ رَبِّهِ اِمْنَوْكَ نَبِي حَفِيَةً اببہ سلام قبول کرو اسے سلام متارکت کہتے ہیں اببہ جب تک رہوں گا تیری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا موزل قرآن کے اندرہ درشاہ سے فرماتے ہیں یہ بات کہہ کر خلیل اللہ چلے گئے سات سال تک بہر رہے سات سال کے بعد پتہ چلا والد کا انتقال ہو چکا ہے پھر واپس آئے قوم کو دیکھا تو پھر غیر اللہ کی پوجہ کرنے میں مصروف تھے خلیل اللہ نے آتی کہ اے میری قوم میری برادری میرے خاندان والوں تمہیں کیا ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی پوجہ کر رہے ہو تو قوم نے اس پہ کوئی حدیث نہیں پڑی قوم نے اس پہ آسمانی دلیل اور جت پیش نہیں کی قوم نے وہی کہا جو آج کل ہم کہتے ہیں جب کہا جائے خوشی کے موقع پہ ایسا نہ کرو غمی کے موقع پہ ایسا نہ کرو ہم جواب میں کہتے ہیں تم زیادہ پڑے لکھے آگئے ہو ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے تھے خلیل اللہ کو قوم نے یہی جواب دیا وجدنا آبانا لہا آبیدین ابراہیم ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہمارے ابا وجداد یوں ہی کرتے تھے ہم نے انہیں دیکھا ہم بھی ویسے کرنے لگ گئے خلیل اللہ نے خموشی اختیار نہیں کی مسئلہت کا شکار نہیں ہوئے خلیل اللہ نے فوراں کہا لقد کنتم لام بھی تاقید کا قد بھی تاقید کا پھر کنتم بھی تاقید کے طور پہ لے آئے لقد کنتم ٹکی ٹھکیل بات ہے کنتم انتم وآباؤکم فی غلال مبین تم بھی گمراہ ہو تمہارے ابا وجداد بھی گمراہ ہیں قوم کہتی ہے اجیتنا بالحق آمنت من اللہ ابین ابراہیم دل لگی کر رہے ہو یا صحیح باتیں کر رہے ہو فرمائے دین میں دل لگی کا سوالی پیدا نہیں ہوتا خلیل کو موقع مل گیا خلیل گرج کے کہتے ہیں برربکم رب السماوات والارض اللذی فطرہن وانا علا ذالکم من الشاہدین وہ غیروں کے پجاریوں پوجہ کے لائق یہ نہیں پوجہ کے لائق وہ رب ہے جو زمینوں کا بھی رب ہے آسمانوں کا بھی رب ہے تمہیں بنانے والا بھی ہے تمہیں پالنے والا بھی ہے تمہیں روزی پہنچانے والا بھی ہے بہرحال چلتے چلاتے وہ دن بھی آیا قوم کا مرس تھا ملہ تھا اپنے ملے پہ جانے لگیں یا آج کی اسطلحہ ہمیں کاؤ عرس پہ جانے لگے خلیل کو کہنے لگے ابراہیم روزانہ تو ہمیں تنگ کرتا ہے چل ہمارے ساتھ چل ہمارا عرس دیکھنا ملہ دیکھنا ہو سکتا ہے تیرا دل سمجھ جائے کہ واقعی یہی حق ہے خلیل اللہ نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا فَنَذْرَ نَذْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَكِيمِ آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں تمہارے رسم و رواج کو دیکھوں گا شرط کو دیکھوں گا بیداد کو دیکھوں گا میری طبیعت خراب ہو جائے گی میں نہیں جاتا وہ جانے لگے اخلاص عرض کر رہا ہوں خلیل اہستہ سے کہتا ہے تَلَّهِ لَاقِدَنَّا أَسْنَامَكُمْ بَعْدَانْ تُوَلُّو مُدْبِرِينَ جاؤ مِلے پہ تم ادھر مِلہ دیکھو میں تمہارے معبودوں کا مِلہ کروں گا قوم چلی گئی سارا دن مِلے پہ رہے شام کو واپس آئے نمرود نے اعلان کر دیا سب نے پہلے رب بارے کے اندر جانا ہے اللہ رب باروں سے محفوظ فرمائے امام باروں سے محفوظ فرمائے لوگوں کو نمرود نے اعلان کر دیا پہلے اپنے ربوں کو سلامی دو پھر گھر جانا ہے لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا جب آ کے حال دیکھا کسی رب کی ناک نہیں کسی کا کان نہیں کسی کی ٹانگ نہیں کسی کا بازو نہیں ہاتھ کٹے ہوئے تانگیں کٹی ہوئے کان کٹے ہوئے دویا بہت معبودان باطلا زبان حال سے کہہ رہے تھے وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں وہ حاجت رواہ نیوہ کرتے پاغلو حاجت رواہ وہ ہے جس کی شان ہے کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد نمرود نے دیکھا حیران رہ گیا کہنے لگا یہ کس کا کام ہے ایک بابہ کھڑا تھا سمینا فتہ یذکرہ جس کو ابراہیم کہتے ہیں نا وہ ہی ان کا تذکرہ کیا کرتا تھا ہو سکتے اسی کا کام ہو نمرود کہتے ہیں بلاؤ میں ملایا گیا میدان کے اندر خلیر تو چاہتے یہ تھے کوئی موقع ایسا ملے تمام مشرق تمام بذتی ایک میدان میں کٹے ہو اور مشرقوں کے سامنے اللہ کی توحید کا جھنٹا لہرا دیا جائے اب نمرود کہتے ہیں یا ابراہیم ابراہیم تو نے کیا ہے خلیل کہتا ہے بلفالہو سفید جلالینوار لکھتا ہے بلفالہو اے منفالہو نمرود اس بات کو چھوڑو جس نے کرنا تھا وہ کر گیا حضا کبیروں ہوں یہ آلہ حضرت جو کندے پہ کلہڑا سمالیں موجود ہیں ان سے سوال کرو نا فس الوہم اس سے پوچھو کہ چھوٹوں کے ساتھ یہ اشر کس نے کیا ہے یہ نہیں دکلاتا پکڑے ہونے والوں سے پوچھو وہ تمہیں زخمی کر کے کون چلا گیا ہے بادشاہ آپ تو وقت کے بادشاہ ہیں دانا ہیں آپ کے ملک کا قانون ہے جس کے گھر سے اللہ قتل برامد ہو قاتل وہی ہوا کرتا ہے نمرود اللہ قتل اللہ حضرت کے پاس ہے اور پوچھ مجھ سے رہو کس نے یہ کہا ہے جس سے اللہ قتل برامد ہوگا قاتل وہی ہوگا اسی نشان دہیم پر اگر چلنے لگ جاؤ تو حضرت اس حضرت زین عابدین کا جھولا دیکھو کس کے پاس ہے تلواریں دیکھو کس کے پاس ہے علم دیکھو کس کے پاس ہے گھرا دیکھو کس کے پاس ہے اللہ قتل دیکھو درشیں دیکھو کس کے پاس ہے خود پتہ چل جائے گا جن کے پاس اللہ قتل ہے کہو قاتل آل و سنت نہیں قاتل وہی ہیں جنہوں نے اپنے ایمان بارگہوں کے اندر اللہ قتل سوال دکھے ہیں بل فالہ ہو اے من فالہ ہو جس نے کرنا تھا وہ کر گیا اب سوال ان سے کرو کس نے کیا ہے قرآن کہتا ہے فراجاؤ الہ انفسیم لوگ سر جھکا کے بیٹھ گئے کچھ دیر سر جھکا کے بیٹھے پھر یوں کہنے لگے ابراہیم تجھے تو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے خلیل اللہ نے کہا افل اللہ قوم ہماری زبان میں جس کا مانہ مفہوم بنتا ہے افل اللہ قوم پھر تھک ہے دھوڑے ہوتے بھی اور تھک ہے جنہوں پوجھو افل اللہ قوم اے تم پہ بھی افسوس ہے جن کی پوجہ کرتے ہو ان پہ بھی افسوس ہے مشرق اکل اس طرح مارے جاتی ہے مشرق بولتے کے بول کے کہتا ہے ون سرو آلیہ تکم ہر رکو ہو ون سرو آلیہ تکم ان کن تم فائلے آو سارے کٹھے ہو جاؤ اپنے خداوں کی مدد کرو اپنے حاجت روائوں کی مدد کرو مشکل کشاؤں کی مدد کرو دویا بوت بھی بول کے کہتے ہیں اے پاگلو جو مشکل میں آ جائیں وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو کائنات کی مشکلیں حل کریں اور اپنے خبی بھی مشکل کا شکار نہ ہو تم بھی عقیتہ بناو کہ مشکل کشا کار ہے ذات واحد عبادت کے لائق دل اور دبا کی اطاعت کے لائق لگاؤ تو لاؤسر اسی سے لگاؤ چکاؤ تو سر اس کے آگے چکاؤ مبر راہ شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی زندگی باقی ملاقات باقی باقی ملاقات باقی ملاقات باقی corporate باقی ملاقات باقی ملات نیقießen